خلیفہ مروان اور مسور بن مخرمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلیہ حدیبیہ کے موقع پر تقریباً ایک ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے جب آپ ذو الحلیفہ پہنچے تو آپ نے قربانی کی جانور کو ہار پہنایا اور ان پر نشان لگایا اور عمرے کا احرام باندھا میں نہیں شمار کر سکتا کہ میں نے یہ حدیث صفیان بن یسار سے کتنی دفعہ سنی اور ایک مرتبہ یہ بھی سنا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ مجھے ظہری سے نشان لگانے اور قلاوہ پہنانے کے مطالق یاد نہیں رہا اس لیے میں نہیں جانتا اس سے ان کے مراد صرف نشان لگانے اور قلاوہ پہنانے سے تھی یا پوری حدیث سے تھی صحیح بخاری حدیث سمبر 4157-4158